بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سائم اور میں ہوں آپ کا دوستو ہے تو دوستو آج ہم آپ کو آئی سی ایل آئی ایپو انگلش کموڈ کے فلیش ٹرنگ کا سیفن چینج کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فرسٹ اپ آل آگ اور آپ دوستوں نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کریا تو کرنی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے دوستو بیل کو ایک ایک ان کو دمانے سے یہ ہوگا کہ جو بھی نیکسٹ ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹفکیشن آپ دوستوں سے بہت سانی سے پہنچ سکے دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ ہم نے اس کے نیٹس کاٹنے کے لیے پہلے ہم نے آری بلیڈ کو لگانا ہی آپ لیکن یہ آری بلیڈ یہاں پہ گوچھے گا نہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے جو اندر اس کے جو لگیں ایرابل پلک کی طرح ہوتے ہیں اس کے نیٹس ہم نے ان کو یہ فلیٹ پچکس کی مدد سے ہم نے ان کو کھول لینا ہے تھوڑے تھوڑے سے ہم نے ان کو لوز کرنا ہے تین اس کے اندر نیٹس لگے ہوتے ہیں یہ تین نیٹس ہم نے اس کے لوز کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو ہلکے لکے ہم نے ان کو لوز کر لیا ہے اب ہم نے آری بلیڈ کی مدد سے ان کو یہاں سے کاٹ لینا ہے اس سیڈ والے کو ہم نے یہ ہم کاٹنا آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم نے سب سے والی کارٹنے اور یہ والا کارٹیں گے اس کے ایک بیک پر بھی لگا ہوتا ہے تین نیٹس ہوتے ہیں اس کی تین نیٹس کارٹنے پڑتے ہیں یہ ہم نے تین نیٹس کارٹ لیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اصل میں بہت زیادہ پرانے کمورٹس لگیں تو یہ بلکل بلاکس تھی اور لیکیز کاری تھی بہت زیادہ تو اس لیے ہم اس کا صرف ان چینج کر رہے ہیں تو یہ اس کے جو راول بلٹ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو تو یہ راول بلٹ کی طرح یہ بلٹس ہوتے ہیں یہ یہاں بیس کے اندر جب نمی آپ اس کو نیٹس کو ٹیٹ کرتے جائیں گے تو یہ اس کی جو راول بلٹ کی طرح ٹیٹ ہوتے جاتے ہیں اور یہ ہمارا ٹو بے پیپ ہے یہ آئی سی ال آئی فو انگلش کموڈ ہے اس کے اندر یہ لگتا ہے تو یہ نیٹس اور بلٹ ہیں دوستو میں آپ کو کھول کے بھی دخواست دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ نیٹپولٹ ہمارے یہ نیٹپولٹ ہیں ہمارے ہم نے اس طرح سے اس طرح سے جو ہم نے نیو لگانے انگار دینے اور یہ دوسرا یہ تیسرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین اس کے یہ تین نیٹپولٹ لگانے پڑتے ہیں بہت ہی ضبطاستی ٹیکنک آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوستو یہ چیک نیٹ ہم نے پہ پرنچ کی مدد سے اس کو کھول لینا ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرح آپ کا کھولے گا اور یہ ہم نے چیک نیٹ کھول لیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ربٹ بلکل گل چکی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے جو سیفانور لیکج کر رہا تھا اور یہ ہم نے نیو ہم نے اس کے اندر انسیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ واشل ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے نہ کہ نیچے کی طرف تو ہم نے اس کے اندر انسیٹ کر کے ہاتھوں کی مدد سے پہلے ہم نے اس کو الگ ایسا ٹائٹ کر لینا ہے کلاک وائز دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی ضبط سی ٹیکنک ہم نے پہ پرنچ کی مدد سے ہی اس کو دوبارہ ٹائٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی ضبط سی ٹیکنک اور ہم نے یہ نیو جو ہمارے پاس ٹوئے پائے پہ ہے ہم نے اس کے دونوں طرف ہم نے اس کے انسیٹ کر کے اینگل پہ ایکوریٹ اینگل پہ رکھ دینا ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ دونوں طرف سے انہی کر دیئے ہم نے یہ بالکل سٹریٹ اور اس کی جو اوپر والا جو مو ہے وہ بالکل گھلائی میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا جو سیفن کا سیفن ہے وہ اس کے وہ پائے پہ آپ کا اس کے اندر اینہ ہونا چاہیے اگر آپ آگے بیچھے ہو گیا تو وہ لیکیج کرتی رہے گی فلیش ٹینک آپ کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں نیٹ پولٹ ہم نے اس کے اندر انسیٹ کر دی اور ہاتھوں کی مدد سے ہم نے ان کو ہلکا ہلکا ٹائٹ کر لینے تاکہ نیچے سے وہ چیک نیٹ کو ہماری جو قابلیں وہ پکڑ لیں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تینوں نیٹس ہم نے ہلکا ہلکے ہاتھوں سے ٹائٹ کر لینے یہ ہمارے تینوں نیٹس ٹائٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے فلیٹ سکروڈ ریور کی مدد سے ان کو مزید اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے یہ فلیٹ ہمارے پاس سکروڈ ریور اور ہم نے اب اس کو سکروڈ ریور کی مدد سے ان کو مزید ٹائٹ کرنا دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی زبردہ سی ٹیکنیک ہے دوستو اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے چک کومنٹس کیجئے گا بھائیو تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو نیٹس وہ ٹائٹ ہو چکے ہیں میں آپ کو کموٹ لیے دیکھ سکتے ہیں کہ فلیش ٹینک کو ہم ہلاکے آگے بیشی اوپر نیچے کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ہمارے جو نیٹس ہیں وہ ٹائٹ ہو چکے ہیں یہ راول بلٹ کی طرح ہوتے ہیں دوستو جتنا بھی آپ انہیں ٹائٹ کرتے جائیں گے وہ اندر سے اس کا جو نیٹس ہے وہ اس کو جکڑتا جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہول کے اندر ہم نے اس کی جو راڈ ہے وہ انکار دینا ہے اس طرح سے یہ راڈ اس کے اندر ہی نے ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ جو اوپر والا اس کی بریکٹ سے ہم نے یہ اس کے لگانی ہے اس کے اوپر اور یہ چوڑی والی سیڈ ہم نے اوپر رکھنی ہے اور یہ بریک خول والی سیڈ اس کے اندر بھی چوڑی ہے تو یہ راڈ کے اوپر ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے کیونکہ وان ہینڈڈ اب میں دکھا رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں دوستو ہماری کشتی یہ کشتی اس کو کہتے ہیں دوستو یہ ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر یہ ہماری جو راڈ کے اوپر یہ ہمارا اوپر والے جو پش بٹن کا چکنیٹ لگ ہے اس کے اندر ہم نے اس طرح سے انسیٹ کرنا ہے اور جو چھوٹی سیڈ ہے ہماری کشتی کی وہ ہم نے اپنی طرف کرنی ہے اور اوپیزٹ اس کے جو بیک والی سیڈ ہے وہ ہم نے بڑی سیڈ اس کی کرنی ہے تو یہ اور اس کو بیلنس کر کے یہ ہماری بیلنس ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہماری بیلنس ہو چکی ہے کشتی اور بہت ہی زبادہ سی ٹیکنیک آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اور یہ ہمارا سیف اور مکمل ہو چکا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر چکنیٹ ایٹ کر دیا اور اس کے اوپر ہم نے اس کا یہ کیپ لگانا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کیجئے اپنے بھائی کو اپنے دوست کو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ